ازرائیل کے راشپتی بنیامن نیتن یاہو کی تینشن ان کی پریشانی دو گنی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب امریکہ کا سب سے بڑا دشمن چین اس مہاید میں کود گیا ہے ازرائیل ہار جائے اس کے لئے چین نے ایک بہت ایک بہت ہی بڑا خدم اٹھایا یہ ایسا خدم ہے جس کے آگے امریکہ بھی مجبور نظر آنے لگا ہے موسیقی ایسی سات اکٹوبر کے بعد سے گازہ میں جس نے ہاتھ ڈالا ہے اس نے اپنا ہاتھ جلایا ہے گازہ جلتا ہوا کونہ بن چکا ہے جو گرے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل کو جس نے بھی اب تک روکنے کی کوشش کی اس کو نیتانیاہو نے صرف ایک جواب دیا جب تک خماس ختم نہیں ہو جاتا تب تک ید جاری رہے گا بندکوں کو چھوڑانے کے لیے زیز فائر تو کر دیا گیا غازہ اور ویسٹ بینک سے بندکوں اور قیدیوں کو چھوڑانے کی تذبیریں بھی آئیں جشن بھی خوب بنایا گیا لیکن آگے کیا ہوگا اب تک اسرائیل کے سامنے ایران فیل ہو چکا ہے اسرائیل کو ڈھرانے میں ہماس سے لے کر ہزباللہ اور یمن کے ہوتھی بھی ناکام رہے ہیں سعودی عرب اور باقی عرب دیشوں کی زبان پر بھی تعلہ لگا ہے یعنی عرب دیش بھی پوری طرف فیل ہیں اسرائیل کے خلاف پتن بھی کھل کر سامنے نہیں آئے یعنی روس بھی فیل ہو گیا اسرائیل اب امریکہ کے بس میں بھی نہیں ہے اس لیے بائیڈن بھی پوری طرف سے فیل ہیں ایسے میں اسرائیل کو کون روکے گا اسرائیل کو کون ٹوکے گا غازہ پر پھر بھگباری ہوگی اس کی پوری گارنٹی ہے ایسے میں اسرائیل کے ید کو کون ختم کرے گا کون اسرائیل سے ٹکر لے گا کون ہے جس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اسرائیل سے سیدھے ٹکلا جا تو اس کا ایک جواب آیا ہے چین نے بولا ہے کہ وہ غازہ کا فیصلہ کرے گا چین بولا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے گا چین بولا ہے کہ وہ فیلسطین کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے اس لیے چین نے اب سنیوکت راشتر سرکشا پریشت کی بیٹھک بلائی ہے اور اس میں وہ غازہ سے لے کر حماس اور اسرائیل سے لے کر نیتنیاہو تک سب کا حساب کرنا چاہتا ہے چین ایسا پہلے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ کر چکا ہے چین اب یہی فیصلہ فیلسطین اور اسرائیل کے بیچ کرنا چاہتا ہے شی جنپنگ بگ بوس بننا چاہتے ہیں شی جنپنگ امریکہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کا بلو فیوز ہو چکا ہے اب چین کی لائٹ جلے گی اور اس سے روشن ہوگا پشم ایشیا کا سب سے خطرناک وارزون یعنی غازہ اور اسرائیل لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کیا چین کا آرڈر ایزریل میں چلے گا کیا چین کو وہ نیتنیاہو برداشت کریں گے جو امریکہ کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ ایزریل اور یہودی ووٹ بینک کے آگے ان کے حیثیت کچھ نہیں وہ حمیس کو ختم کرنے تک בלکل نہیں رکھیں گے حمیس כמות 100% פקی ہے یہ نیتنیاہو کی گירנטی ہے אבל באותה נשימה אמרתי גם לנשיא שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו תיסו לחמאס להבטיח שעזר לא תחזור להיות מה שהיא הייתה וכמובן שחרור כל חטופנו غازہ کو مٹھی میں ملانے کے مہم تیز ہوگی یہ بات نیتنیاہو نے صاف کر دی ہے لیکن ازریل پر 14000 سے زیادہ فلسطینیوں کی موت کا الزام ہے اور چین اب اس مدے کو خود ہینڈل کرنا چاہتا ہے چین اس پورے مدے کو سنیوکت راشت سرکشہ پرشت ملا کر ازریل کو ایسے گھیرنا چاہتا ہے جس سے نیتنیاہو بچنا پھا ہے اور غازہ میں سرندر کر دیں ساتھ اکٹوبر کے بعد ید کو ایسے ختم کرنا ازریل کی بڑی ہار مانی جائے گی اور پہلے سے گھر میں گھرے نیتنیاہو کی راجبیت کا انت بھی ہو جائے گا لیکن فلسطین اور غازہ کو لے کر ازریل کے خلاف کوئی بھی پرستاؤ گر جائے گا اس کی بھی پوری گارنٹی ہے کیونکہ امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے جس کا اس نے ہمیشہ ازریل کو بچانے کے لیے استعمال کیا ہے اب تک سنیوکت راشت میں فلسطین کے مدے پر چھتیس بار پرستاؤ لائے گیا ہے اس میں امریکہ نے چونتیس میں ویٹو کر کے ازریل کو بچایا ہے ساتھ اکٹوبر کے بعد بھی دو پرستاؤ آئے ہیں اور اس میں بھی امریکہ نے ازریل کو بچانے کا کام کیا ہے اب غازہ میں ازریل کو روکنے کے لیے چین نے سرکشہ پرشد میں بڑی تیاری کی ہے لیکن نیتنیاہو نے غازہ پہنچ کر اس کا پہلے ہی جواب دے دیا ہے چون کو درانے میں کوئی کامیاب نہیں ہو پائے گا غازہ کی گلیوں میں جو یدھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس نے ازریل کو بھی بڑے چھٹکے دیئے ہیں لیکن نیتنیاہو اپنے فیصلے پر قائم ہے بندکوں کو چھوڑانے والے سیز فائر کے بعد وہ حماس پر دس گنا تیز حملہ کرے گا پھر حماس کی پاس نہ بچنے کا راستہ ہوگا نہ بھاگنے کا غازہ کی گلیوں میں یدھ کے دوران حماس نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں حماس کا دعوہ ہے کہ اس نے اسرائیل کے 180 ٹینک اور وفتربند گاڑیوں کو حملے میں پھوٹ دیا ہے غازہ سے لگاتار ایسی تصویریں آئیں ہیں جس میں اسرائیلی ٹینک پر گھات لگا کر حملے کیے گئے اسرائیل نے خود مانا کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن میں اس کے 70 سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں 200 سے زیادہ سینک زکنی ہوئے ہیں لہٰذا حماس کے خلاف جو طاقت اسرائیل مانا جاتا ہے اس کے مطابق نتیجے تو اسرائیل کو بھی نہیں ملے ہیں حالانکہ نیتانیاہو کے سامنے اپنی چھوی کو بچائے رکھنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اور غازہ پہنچ کر ان کی پہلی کوشش اسی طرف نظر آتی ہے اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن بتا رہا ہے کہ اب اس نے غازہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے یا کہیں کہ غازہ کو دو حصوں میں کاٹ دیا ہے ایک طرف ہے اتری غازہ جس کو چاروں طرف سے اسرائیل کی سینہ نے گھیر لیا ہے اندر بہت ہی خطرناک یدھ پوری دنیا نے دیکھا ہے تو دوسری طرف ہے دکھشنی غازہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ اتری غازہ میں حماس کے پورے قیدر کو ختم کر دیا جائے چین ایسا نہیں چاہے گا کیونکہ چین تو حماس کا پورا سمرتن کرتا ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس نے سات اکٹوبر والے حملے کو لے کر اپنا رکھ صاف نہیں کیا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ حماس کے ساتھ ہے سوال اسرائیل سے ہے کہ سیسٹ فائر سے پہلے پچاس دن کے یدھ کو لے کر وہ کہاں پاس ہوا ہے اور کہاں فیل سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے دو مقصد تھے پہلا حماس کے پاس سے قریب دھائی سو بندکوں کو آزاد کرانا جس کے لیے اسرائیل کو سیسٹ فائر کرنا پڑا یعنی اس کا یدھ اور بمباری کام نہیں آئی وہ فیل ہو گئے دوسرا مقصد اسرائیل حماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس میں بھی اسرائیل فیل ہی ثابت ہوا ہے غازہ میں سیسٹ فائر کر کے اسرائیل کو وقت ملا اس کی سینہ کو وقت ملا حماس کو بھی وقت ملا دونوں طرف اپنی طاقت کو پھر سے جڑانے کا کام ہوا ہوگا تاکہ یدھ کے اگلے چرن کو اور خطرناک بنایا جائے لیکن یہاں کے مقابلے اسرائیل کا اگلا چیلنج ہزباللہ بھی ہے اور یمن کی ہوتھی سرکار بھی دونوں ہی اس سیسٹ فائر کا حصہ نہیں رہے ہیں یعنی اسرائیل پر اس فرنٹ سے حملہ نہیں ہوگا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے غازہ سے دور ایک اور خبر جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا سیس فائر سے پہلے جب اسرائیل غازہ پر ہزاروں ٹن بوم برسا رہا تھا تب پتن نے یوکرین کے مہاید کو لے کر ایک ایسا فیس پلا کیا جس نے جو بائیڈن کو پریشان کر دیا دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ یوکرین میں ایسی سینہ اتر چکی ہے جو حماس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے پتن نے ید میں ہم ایسی لڑاپوں کو اتار دیا جو یوکرین کے سینکوں کو زندہ کھا جائیں گے پتن نے ید میں ایسی سینکوں کو اتار دیا ہے جسے دیکھ کر زیلنسکی کے سینک خوف میں بھر گئے ہیں زیلنسکی کے سینک پتن کے سولجر سے اتنا خبر آ گئے ہیں کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں یوکرین کے سینکوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گولی بارود کو تو چکمہ دے دیں لیکن اس سے کیسے بچیں جو انہیں زندہ کھانے کو بیتاب ہے پتن نے ید میں ایسے نربھکشی اتار دیا ہے جو زیلنسکی کے سینکوں کے خون کا پیاسا ہے انسانوں کو مار کر کھا جانا اس کی عادت ہے وہ پتن کا بہت وفادار ہے ان کے ہر نشانے، ہر حکم، ہر آدیش پر وہ نا صرف جان کوربان کر سکتا ہے بلکہ دشمن کو کچھا چبا کر کھا سکتا ہے اس کی درندگی سے پتن اتنے خوش ہے کہ انہوں نے اس نربھکشی کو بہت بڑا اینام دینے کا اعلان کیا ہے کون ہے یہ نربھکشی؟ جس پر پتن کو اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ہے تو روس یہ جنگ ہر حال میں جیتے گا پتن کے اس فوج کے رہتے زیلنسکی کی ہار تیہ ہے اس نربھکشی کے کارناموں کو دیکھنے کے بعد پتن اب آکٹرامک ہو گئے ہیں پتن کے ارادے اور خطرناک ہو گئے ہیں پتن کے نشانے پر زیلنسکی کا گھر ہے ڈیڑھ سال سے بھی زیادہ وقت سے چل رہے اس یودھ کو پتن اب جلد ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے پتن کو جیت جائیے وہ بھی ہر قیمت پر پتن کو یوکرین کے سینگوں کی ہار دیکھنی ہے وہ بھی ہر حال میں اس کے لیے پتن نے جیل میں بند خونخار کہہ دیوں اور نربھکشی تک کوئی یودھ میں دھکیل دیا ایسے کہتے ہیں جن پر بہت گم بھی راروٹ ہیں پتن اب ان سینگوں کی سزا بھی کم کر رہے ہیں جنہوں نے یودھ لڑا اور پتن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پورا زور لڑا دیا یہ ہے روس کا خونخار اپرادی دینس گورن جس کی سزا کو پتن نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پتن نے دینس کو ماف کر دیا اتنے خونخار اپرادی کو پتن کا یہ اینام اس لیے ملا کیونکہ اس نے پتن کے ایک آدیش پر یوکرین کی سینہ میں ایسی دہشت پیدا کر دی کہ کئی مورچوں پر روس نے بینا لڑے یودھ جیت بھیا یوکرین کی خونچ ایسے دھرندوں کے بارے میں سن کر ہی بھاگ کھڑی ہوئی ڈینس گورن دھرندہ ہے یہ پتن کو بھی معلوم ہے ڈینس گورن انسانوں کو کچھا کھا جاتا ہے یہ بھی ان کے کمانڈروں کو معلوم ہے ڈینس گورن انسان کے مرنے سے پہلے اسے کھانا شروع کر دیتا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی دہشت بہت زیادہ ہے ایسے خطرناک ابرادھی کی سزا ماف کرنا کتنا سہی ہے اس پر لمبی بحث ہو رہی ہے لیکن فیلحال تو پتن کو صرف یوکرین چاہیے چاہے وہ ڈینس گورن گولی چلا کر انہیں تھے یا پھر زیلنسکی کی فوج کو زندہ کھا کر ان کا مورچہ ساف کر دے پتن کی سینہ میں ڈینس کی طرق کئی ابرادھیوں کو شامل کیا گیا اور اب اس کا نتیجہ سامنے ہے ریپورٹ ہے کہ پتن نے اپنی نئی فوج میں 35000 سے زیادہ ابرادھیوں کو شامل کیا بریٹش میڈیا کا دھاوہ ہے کہ ان ابرادھیوں میں ہتھیارے بھی ہیں بلاتکاری بھی ہیں اور یہاں تک کہ نربھکشیوں کو بھی اس فوج میں شامل کر لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق موسکو کی طرف سے آرڈر آیا کہ اگر یہ 6 مہینے تک لڑتے رہیں گے تو روس ان کی سزا ماف کر دے گا یا کہیں کہ ان کو آگے کی سزا سے آزادی مل جائے گی ڈینیس گورن بھی یوکرین کے خلاف جھنگ میں لڑا اور گھائل ہو گیا فلحال اس کا علاج چل رہا ہے اور اب پتن نے ڈینیس گورن کے ید سے خوش ہو کر اس کی سزا کو ماف کرنے کا فیصلہ کیا ہے روس کے اس فیصلے پر پوری دنیا میں سوال اٹھ رہے ہیں خود روس کے لوگوں میں اس کو لے کر بہس ہو رہی ہے کہ کیا ایسے کھونخار افرادی کی سزا کو ماف کیا جا سکتا ہے اور اس سے سماج میں کیا سندیش جائے گا چوالس سال کے ڈینیس گورن کو روس کی عدالتوں میں دو ہتھیاؤں کا دوشی ٹھہرائے گیا تھا پہلی بار ڈینیس گورن نے دو ہزار دو میں ہتھیا کی اور در مورڈر کے بعد اس نے اس ویقتی کے انگوں کو کھانا شروع کر دیا جس کی اس نے ہتھیا کی تھی اس اپراد کے لیے ڈینیس گورن کو روس کی عدالت نے دس سال کی سزا سنائی لیکن اچھے برطاو کی وجہ سے ڈینیس گورن کو سزا پوری ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی باقی کی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارے گا موسیقی